اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں نے بھی شوان چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب چینل شوان پروپرٹی ویلوگز الکبیر ٹاؤن کے والے سے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ڈیفرنٹ اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں تو آج بھی ایک نئی اپڈیٹ ہے جس کے لیے میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور مجھے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑ رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی ابھی ایک نوٹیس اور ایک انفومیشن میں نے دیکھی کہ جس کے اندر الکبیر ڈیویلپرز نے سیکٹر وی کنگز ٹاؤن کی بیلٹنگ کی انانسمنٹ کی ہے تو اس کے والے سے اپڈیٹ دینی ہے آپ کو اور دوسری بات یہ ہے کہ الکبیر ٹاؤن کا ایک پروجیکٹ ہے مریم ٹاؤن ڈائیوین ڈوڈ کے اوپر بڑی ہی پرائم لوکیشن پہ سارے کے سارے تمام پلوٹس وہاں پہ اون گراؤن ہیں اور ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر وہاں پہ پوزیشن دے دیا ہے سوسائیٹی نے اس بلوگ کا ایک نیا جو کچھ ڈی لیبل لاؤنچ ہوئی ہے کچھ چند نئے پلوٹس لاؤنچ ہوئے ہیں تو اگر آپ اس کے مضلق بھی انفومیشن جاننا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے فرسٹ آف وال میں بات کروں گا سیکٹر بی الکبیر ٹاؤن کی اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب اور پریس دی بیل آئیکن اور فیس بک کے پیچ کو بھی فالو کیجئے گا اس پہ بھی یہ تمام تار ویڈیوز جو ہیں وہ بقائدگی سے اپلوڈ ہو رہی ہیں سیکٹر بی کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کے بھی سیکٹر بی کے اندر پلوٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ الکبیر ٹاؤن نے سیکٹر بی کی جو بیلٹنگ کی اماؤنٹ ہے اس کا دو دفعہ نوٹس دیا تھا اور وہ اماؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کا آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اپنی بیلٹنگ اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کروا دیں تین ملے کی بیلٹنگ اماؤنٹ تھی چار لاکھ رپیہ اور پانچ ملے پلوٹ کی بیلٹنگ اماؤنٹ تھی چھ لاکھ رپیہ اب جن لوگوں نے جمع کروائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا بیلٹنگ میں نام آ جائے گا اور اس کے متعلق ایک بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ کی جو بیلٹنگ ہے خوشخبری کی بات ہے گھنیوز ہے کہ آپ کا بیلٹنگ جو ہے وہ کر دی گئی ہے پلوٹ کی سیکٹر بی کے اندر تمام جتنے بھی ہمارے میمبرز ہیں جو اس کے اندر ایڈ ہوئے تھے جنہوں نے بیلٹنگ پیمنٹ جمع کروائی تھی ان کی بیلٹنگ جو ہے وہ کر دی گئی ہے اب آپ اپنا پلوٹ نمبر کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پلوٹ نمبر دیا گیا اس کا طریقہ کا سمپل سا ہے الکبیڈ ڈیویلپرز کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ جو ہے وہ اپنا پلوٹ کا ریجسٹرشن نمبر ایڈ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو آپ کا پلوٹ نمبر بتا دیا جائے گا لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے ویب سائٹ پہ شو نہ ہو کیونکہ سات اپریل سے لے کے دس اپریل کے دوران سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا وہ کمپلیٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ پہلے آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تا کہ آپ اپنا ٹائم کے ساتھ اس کو جا کے اپنے پلوٹ نمبر کو چیک کر سکیں اچھا اب جن لوگوں کے پلوٹ نمبر نہیں ملیں گے وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ اب ہم کیا کریں اس کی کیا ریزن بنی ہے کہ ہمارا پلوٹ نمبر کیوں لوٹ نہیں ہوا فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا دوں ایک مین ریزن وہ یہ ہوگی کہ سیکٹر بی کے اندر آپ لوگوں نے چاہے بیلٹنگ اماؤنٹ جمع کروائی ہوئی ہے لیکن جن دوستوں کی بیلٹنگ اماؤنٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی سٹیٹمنٹ کے اندر ایک ان کا پلوٹ نمبر ایشو نہیں ہوگا کیونکہ لاس ٹائم سیکٹر اے میں بھی یہ ایشو آیا تھا جن کا نہیں تھا اپ ڈیٹ بیلٹنگ اماؤنٹ ان کو پلوٹ نمبر نہیں تھا اللاوٹ ہوا وہ پھر بعد میں انہوں نے اپلیکیشن دی تو کچھ کو پلوٹس مل گئے کچھ کو سیکنڈ بیلٹنگ میں جا کے ملیں گے اچھا ایک ریزن یہ بنتی ہے اب دوسری ریزن یہ بنتی ہے کہ آپ نے بیلٹنگ اماؤنٹ دی ہوتی ہے وہ اپ ڈیٹ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی انسٹالمنٹ ہے ریگولر جو آپ نے دینی ہوتی ہے وہ ایک دو مینے کی یا ایک بھی مینے کی اگر وہ پینڈنگ میں ہو اگر آپ کی بیلنس ہو تو بھی آپ کا پلوٹ نمبر جو ہے وہ الارڈ نہیں ہوتا اس کے لئے تمام ڈیوز اور بیلٹنگ اماؤنٹ کا اپ ڈیٹ ہونا لازمی ہے کیونکہ کمپیوٹرائزد سسٹم ہے وہ پھر کمپیوٹر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ پھر آپ کا پلوٹ نمبر اس کا نہیں لگتا بیلٹنگ کے اندر وہ ایڈ ہی نہیں ہوتا آپ کا پلوٹ تو یہ دو میچر ریزنز ہوں گی جن کے پلوٹ نمبر نہیں لگیں گے یا تو ان کی انسٹالمنٹ شورٹ ہوگی یا ادروائز ان کی بیلٹنگ پیمر جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ اس کو اپ ڈیٹ کروا کے سوسائٹی کے اندر اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں ادروائز جو لوگ اس بیلٹنگ میں اپئر نہیں ہوئے اور ان کا پلوٹ نمبر کیسے لگے گا ان کو میں بتا دوں کہ ان کی نیکسٹ بیلٹنگ کے اندر پلوٹ لگ جائے گا نیکسٹ بیلٹنگ تک اپنی بیلٹنگ اماؤنٹ کو ریڈی رکھیں تاکہ جیسے سوسائٹی نوٹیس دے اپنی بیلٹنگ اماؤنٹ جمع کروائیں اور اس کے بعد وہ بھی بیلٹنگ میں آجے اور ان کا بھی پلوٹ نمبر مل جائے ان کو یہ ایک میجر اپ ڈیٹ تھی ایک پیشرفت تھی الکبیڈ ڈیویلپرز کے سیکٹر بی کے اندر کیونکہ سیکٹر بی کے اندر لا تعداد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فائز لی ہوئی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا پروچیکٹ تھا جو ہر بندے کی اپروچ میں تھا دو لاکھ روپے جس کا اڈوانس تھا اور پندرہ ہزار پی صرف اس کی انسٹالمنٹ تھی اگر ابھی بھی آپ سیکٹر بی کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں تو آٹھ سے نو لاکھ روپے تین مرلے کے اندر پیڈ ہو چکا ہوا ہے یہ آپ دے کر ری سیل کے اندر پلوٹ بھی بائے کر سکتے ہیں اس کی تیس ہزار پیہ صرف انسٹالمنٹ ہے اس کی تیس ہزار پیہ اس کی جو ہے ٹرانسور فیس ہے تو یہ تین مرلے کا ہے چوبیس لاکھ روپے کا یہ تین مرلے کا پلوٹ تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نئی اپ ڈیٹ ایک اور بھی میں نے جو مریم ٹاؤن کی دینی ہے مریم ٹاؤن کے اندر جو لوگ جانتے ہیں جن کا مطلب پلوٹس ہے یا جو میری ویڈیوز جنہوں نے دیکھی ہیں وہ جانتے ہوں گے مریم ٹاؤن ایک ایسا پروجیکٹ تھا الکبی ٹاؤن کا جس کے اندر الکبی ٹاؤن نے اون گراؤن پلوٹس دیئے تھے جس کی جگہ اون گراؤن ہے جس کے اندر میک موجود ہے جس کا ایڈی ایسا تمام طرح اپروولز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی پارک ریڈی ہو گئی ہے مسجد ریڈی ہو گئی ہے لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہو چکے ہوئے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا پیمنٹ پلان شروع ہوئے صرف ایک سال ہوئے تین سال کا یہ پیمنٹ پلان تھا اور سب سے میں کہتا ہوں جلدی کامیاب ہونے والا جو پروجیکٹ الکبی ٹاؤن کا وہ مریم ٹاؤن ہے اب مریم ٹاؤن کے اندر بی بلوگ کی جو لاسٹ ٹیم ڈیل تھی اس کے اندر تقریباً چار سو کے قریب پلوٹس ہیں ان پر پوزیشن دے دیا گیا ہے آٹھ لاکھ رپے ڈاؤن پیمنٹ وہ تقریباً پانچ شے لاکھ رپے کی قسطیں گئی ہیں اور یہ پوزیشن دے دیا گیا ہے اگر آپ وہ پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو پوزیشن والا پلوٹ بھی بائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ڈیل جو کٹھی پندرہ لاکھ سولہ لاکھ رپے کی اماؤنٹ نہیں دے پا رہے اور جو چاہ رہے ہیں کہ ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر ان کو پلوٹ مل جائے اور آن گراؤن مل جائے تو ان کے لیے خوشکبری کی بات یہ ہے کہ نئی ڈیل سوسائٹی نے لاؤنس کی ہے مریم ٹاؤن کی تقریباً کوئی ایک سو چالیس پچاس کے قریب پلوٹس ہیں جن کے اندر آپ دس لاکھ رویہ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ پلوٹ بک کروا سکتے ہیں پلوٹ ویڈ نمبر ویڈ میپ آپ کو ملے گا اور مریم ٹاؤن کے اندر یہ پلوٹ ہوگا اور اس پلوٹ کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ چار سے چھ ماہ کے اندر اندر کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ پوزیشن بھی دے دیا جارے گا اب اس کے اوپر کچھ لوگ سوال کریں گے کیا اس کے اوپر آن چل رہے ہیں یہاں ریویٹ میں رہی ہے اس پہ نہ تو ریویٹ ہے نہ اس وقت آن ہے یہ گولڈن چانس ہے اگر آپ بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ دس لاکھ رویہ پر ڈاؤن پیمنٹ دیکھ کر اپنا پلوٹ بک کروا سکتے ہیں سامنے کونٹیکٹ نمبر ہے آپ اس پہ رابطہ کریں اور آپ کو یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ دے دی جائیں گی تو یہ ایک بسیکلی دو امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہی ہماری جو میں نے آپ کو دینی تھی انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو عمر ولوگ یا ہماری جو رننگ جو بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں الکو بیٹ آن کے اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے دی جائے گی اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ کے اندر چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بہت غلط بات ہے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اس کو اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کرنا ہے انشاءاللہ تالہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے گی تھانکیو سو مچ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ